لیکن اب بی جے پی کی راج صفحہ سانسل سروز پانڈے نے اپنے ایک بیان سے پردیس کی سیاست میں نیا ببندر لا دیا درسل سروز پانڈے نے اس بات کے سنکے دیئے ہیں کہ بی جے پی چاہے تو چھترگرد کی بھوپے سرکار کبھی بھی گر سکتی ہے بی جے پی کے راستی مہا سچو کے مطابق سرکار اپنے لوگوں سے گھر گئی ہے ایسے میں یہ سرکار کتنے دن چلے گی کہاں نہیں جا سکتا ہے اب ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کے منطریوں کے بی ستال میں ٹھیک ہے سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا مرد پردیس کی تیز پر چھترگرد بی جے پی بھی سرکار کو اشکر کرنے کی کوئی تیاری تو نہیں کر رہی بہت مدہ بڑا ہے اور گمبیر ہے لہٰذا اس پر بستال سے چٹا ہوگی اس کے ساتھ ہی بات ہوگی مرد پردیس کی بھی جہاں چوبیس سیٹوں پر ہونے والے اکتراؤں میں بی جے پی اور کانگریس جیت کی نیو تیار کرنے میں چھٹ گئی ہے اس دوران دونوں دل اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر وار پلٹ پار بھی کر رہے ہیں اکتراؤں میں گوالیر چمبل سنبھا کی سولہ سیٹیں سب سے اہم ہیں کیونکہ یہی سولہ سیٹیں تیہ کرنے والی ہیں کہ راج میں بی جے پی سبتہ میں بنی رہے گی یا کانگریس کی واپسی ہوگی یا پھر بسپا دونوں دلوں کے سیاسی شمی کرڑوں کو بگاڑ کر مدی پریش کی سیاست کو پھر سے جوڑ توڑ کی اوٹ لے جائے گوالیر چمبل انچل میں مرینہ جلے کی سب سے زیادہ پانچ سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں اس میں سوماولی بھی سامن ہے جس پر سراج اس پر سر میں بتاتا ہے کہ مقابلہ دلچسپ ہو سکتا ہے سوماولی میں مددہ پر کسی اپنا سرور بنانا چاہتے ہیں آج ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سوماولی چھپٹیز گھر کے ساتھ جہاں سروز پانڈے کے بیان پر بوانڈر بچا ہوا ہے تو بی جی بی کے راستی بہت سوچیو اور راستی بہت سانسل سروز پانڈے نے پردیش سرکار کولی کر ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھپٹیز گھر سرکار کا جیون کم ہے یہ سرکار کتے دن تک چلے گی یا نہیں کہا جا سکتا ہے ویسے سوماول پانڈے نے سرکار گرنے کی بجائے بھی اس پرس کی ہے حالکہ کانگریش اس بیان سے اتر بھوپے سرکار کو پوری طرح سے سرکست بتاتے ہوئے بی جی پی پر ہی تنج کس رکی ہے پھر کچھ ہو یا نہ ہو لیکن چھپٹیز گھر کی سیاست میں کھلو لیتے ضرور بچ کے لیے سرکار بینہ اپنے لوگوں کی یہ کیسے سرکار چلائیں گے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کا جیون کی کوئی بہت دنبا نہیں ہے سرکار کم کی منت کا ہے پی جے پی سانسا سروج پانڈے کا یہی وہ بیان ہے جس کے بعد چھتیز گھر کا سیاسی محول گرمہ گیا ہے ساتھ ہی ایک بڑا سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ مدھے پردیش کے بعد کیا چھتیز گھر میں بھی کچھ بونے والا ہے دراصل موڈی سرکار کی دوسری پاری کے ایک سال کی اپلکجیوں کا بیورہ لے کر پی جے پی جے راستی مہا سچے اور راجی سواد سانسا سروج پانڈے راجنات گاؤں میں پریس کانفرنس کر رہی تھی اس دوران ان سے پوچھا گیا کہ مدھے پردیش کی تج پر کہیں چھتیز گھر میں بھی بی جے پی کوئی بیویشن تو نہیں دھوڑ رہی ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اپنا گھر تمالنا چاہیے بیویشن تو رامن ہی پیدا کرتا ہے سفلتا کے یہ سرکار چل دی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا میرا بہت ایس پشتما ہے یہ سرکار بہت جنبی اپنے ہی لوگوں کے بیچوں میں جھری ہوئی ان کو اپنے ہی لوگوں کا سپرکھر نہیں ہے یہ سرکار بینہ اپنے لوگوں کی یہ کیسے سرکار چلائیں گے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار کا بھی کوئی بہت دامبہ نہیں ہے سروج پانڈے کے اس بیان کے اب سیاسی معینے نکالے جا رہے ہیں حالانکہ کانگریس نے سرکار پر سنکٹ کی بات کو اس طرح سے خارج کرتے ہوئے سروج پانڈے کے بیان پر پلٹ بات کیا ہے ہمارے سارے ویدائک گن سارے منتری گن سب ایک سمنوائے سے کام کر رہے ہیں چھتیگڑ میں اس طرح کے کہیں کوئی دکت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پندرہ سال کے راج میں کیا کیا ہے وہ بتا دے صرف درستہ چار اور کمیشن خوری کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں کوئی کام نہیں ہوئے ہمارے پردیس میں کہیں کوئی شنکٹ نہیں بی جے پی کی راستی مہا سچپ سروج پانڈے کے بیان سے چتیزگڑ کی سیاست میں خل بھلی مس گئی ہے حالانکہ کانگریسی اس پسٹ دو شبدوں میں کہہ رہی ہے کہ بھوپیش سرکار پوری طرح سے سرکشت ہے اور پارٹی کے دیتاؤں میں کسی طرح کا من مٹاؤ بھی نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر سروج پانڈے نے اس طرح کا بیان کیوں دیا آخر اس بیان کی سیاستی معنی کیا ہے سروج پانڈے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اب یہ کتنی دور تر چاہتی ہے اور اس کے پریڈام کیا نکلتے ہیں یہ دیکھنا اہم ہوگا بیرو ریپورٹ سوراج جیز تو بھوپیان پر بھوپنڈا اس مدر پر سرکشت کرنے کے ہمارے ساتھ رائیپور سے جڑ گئے ہیں کانگریس پروکٹر ہے نیتا جی ہے راجن تیواری جی تیواری جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے بیجی پی پروکٹر سویچن سندرانی جی ہے سندرانی جی آپ کا بہت سواگت ہے سوراج جستشتر شہتیشگرگ اس مبالتر منوز پاگھیل اور کہ پھوپال اس کی ویڈے سے ہمارے سبے اس پر تکار رہے میں شخص محبتہ ہوں جی نمسکار نمسکار بس ہمارا ہاتھ جوڑ کے کربت دھنی میدان ہے کہ ویبیشن کون ہے دھونڈ لیا ہو تو بتا دیجئے ایک دوسرا ویبیشن تو کانگریس میں یہ ہے جی 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 بتائیے بتائیے دھونڈ لیا ہے آپ نے تھوڑا سا ہنٹ کو دے دیجئے تیواری جی یہ کاشلیا کی نگری ہے یہ رام کی نگری ہے یہاں کاشلیا رام جی کا لینے یہاں پر آپ کوشن خوچیں اور رامن خوچیں تیواری جی آپ پروفیسر ہیرالال شکلا جی آپ بہت بدوان آدمی جانتے ہوگے تیواری جی آپ پروفیسر ہیرالال شکلا جی انہوں نے لنکا کی خوچ کہاں کی ہے یہ بھی جانتے ہوگے آپ انہوں نے اپنے پستک پستک میں لنکا یہ ماتا کاشلیا کی نگری ہے اور بھگوان رام کا ننیال ہے یہ اور اس لیے ہم رام پتھ گمن بھی بنانے جا رہے ہیں انہوں نے چھتیز گڑھ کے بارڈر پہ ہی لنکا کی خوچ کی ہے تیواری جی جو پستک ہے آپ نے پڑھا ہی ہوگا آپ پڑھنے کے معاملے میں ہم لوگ تو ابھی تک سری لنکا میں مانتے تھے اب ہری انانت ہری کتھا انانتہ ہے جی 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 تو سنانیل صاحب بتا دیجئے بیویشن ڈھونڈ دیا ہو بات اب ان کو خوچنا چاہیے جی بیویشن ڈھونڈ لیا ہے آپ نے پکا پکا خوچ لیا بیویشن مل گیا ہے تو تھوڑا ہنٹ دے دیجئے ہنٹ دے دیجئے وہ منٹر منڈل میں ہے کی باہر ہیں جس پارٹی جی میں آپ کو اکیل ہم بتاؤں گا نا اچھا چلی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سے یہاں راجنتی چرچہ اس بات کو ہے کہ جس طرح سے الاس بیجے بھرگی جی دیتا پردپسر ہے گوبال بھارگاو جی لوگوں نے بیان دیا ہے کہ ہائی کمان کا جس دن نمبر ایک نمبر دو کا عصارہ ہو جائے گا اس دن ہم سرکار گرا دیں گے تو یہ عصارہ آپ کا ہو چکا ہے ہائی کمان سے کہ نہیں ایک اور دوسرا لیکن سفر آپ کا بہت لمبا ہے یہاں بہت تھوڑا سا انتر تھا وہاں ایک تیس بیدھائے کو کو اس تیفہ دلوانا پڑے گا آپ کو اور پھر سب کو جتانا پڑے گا ابھی وقت کا انتظار کریں سم تو پھر سروش پانڈے جی نے اس طرح بیان کیوں دیا دیکھیں نشیط روح سے سروش پانڈے جی نے بہت گمبیر تک سے جواب پریشنے کھڑا کیا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں پوری گمبیر تا ہے اور بھارتی جنترہ پارٹی پوری طرح آدھرنیہ سروش پانڈے جی کے ساتھ کھڑی ہے اور نشیط روح سے جو آدھرنیہ سروش پانڈے جی نے کہا ہے کہ مکہ منتری بھوپیج بھگیر جی اپنوں سے گھرے ہوئے ہیں تو ان کو حملے اپنوں سے ہونے ہیں بھارتی جنترہ پارٹی سنگیابل میں ہم کم ہیں ماترہ ہمارے چودہ ویدائک ہیں آنیا گنیں گے تو سب ملا کے اکیش ویدائک ہوتے ہیں لیکن یہ جو گھرے ہوئے ہیں اپنے لوگوں سے جیسے ٹامردھوش ساہو جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ منتری کی لارٹریوں نے ہی نگلی تھی لیکن بعد میں آدھرنیہ بھوپیج بھگیر جی اور آدھرنیہ ٹی ایس ٹی ایس سیندھے بابا کے بیچ میں دھائی ڈائی سال کا پہچ ہوا بعد میں جو ابھی پرشتیاں بنتی دکھ رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ کورونا وائرس کے چلتے بھی دیکھیں دیکھیں ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں ایٹی ایس ٹی ایس ٹی ایس بابا کی باشا لگتی مکہ منتری جی کی باشا لگتی انترہ کلہ سے یہ سرکار اپنے بوجھ سے گرے گی اور آدھرنیہ سروج پانڈے جی نے جو کہا ہے کہ سمیہ سے پہلے سرکار گرے گی اپنا کارکاز پورا نہیں کر پائے گی اور اس سرکار کے عمر بہت کم ہے اس کا آشہ یہ نہیں کہ آج کل میں سرکار گر جائے گی لیکن ہمارے ورشت نیتاؤں سے کچھ ان کے لوگ کہیں نہ کہیں سمپرک میں ہیں تب ہی تو نا آدھرنیہ سروج پانڈے جی نے اتنی بڑی بات کہی ہے وہ کوئی معمولی نیتا نہیں ہے جو اتنی بڑی بے باگیز نے بات کہی انہوں نے سفرانی جی آپ کو سلوٹ ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں جانکاری نہیں دوسرے گھر کے بارے میں بڑی تانگ جھاگ کر کے جانکاری رکھتے ہیں آپ میں نہیں رکھتا ہوں لیکن یہ ہمارے آدھرنی ورشت نیتاؤں میں تو بہت چھوٹا سا کاری کرتا ہوں ترپارٹی جی آپ نے بڑا بنا دی آپ نے چینل میں ہمارے لئے بڑے ہی ہیں لیکن دوسروں کی گھر میں میں بہت سامان لیسا کاری کرتا ہوں دوسروں گھر میں تانگ جھاگ مت کریے ہم لوگ تانگ جھاگ ترپارٹی جی نہیں کر رہے اگر دوسرے گھر کے لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ غلط پہ میرے کانگریس نے مدھر پردیش میں بھی پال رکھی تھی ان کو لگتا تھا کہ وہاں کچھ نہیں ہونا ہے کامل ناج جی نے بڑا اپمان کیا مہاراجہ گوالیر کا اس کا پرینام یہ ہوا کہ سرکار ان کو گوانی پڑی وہی حال چھتیز گھر میں ہے ایک چھسرے راج چل رہا ہے آدھنی بھپیج بھگیل جی کا اکیلے کا راج چل رہا ہے باقی لوگ اپیشت ہیں بھوئی کانگریس پارٹی اپیشت ہیں بہت بڑا بہومت ہونا بھی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے بیلکل اسے بات سہی آپ بہت زیادہ اپمانیت ہیں سندھیا جی کو لے کر کے سندھیا جی کے ساتھ بڑا انیائے ہوا اس سے آپ بہت چنتیت ہیں بیجی پی پوری چنتیت ہے ماف کرو مہاراج کا سلوگن دیتی ہے تو بھی تو وہ بھاڑپا میں آئے نہیں ہے ماف کرو مہاراج کا سلوگن دیتی ہے سبھدہ کماری چوہان کی قویتائیں پڑھی جاتی ہیں آپ کے نیتاؤں کی دوارہ کہیں بھی اور اس کے بعد بھی ان کے اپمان سے آپ باقی میں بھاڑپای بہت درویت ہیں اس میں کوئی دوارہ نہیں ہے جی تیواری جی بچیے بیدھیسن آگئے ہیں آپ کے یہاں اور دیکھیں کہیں کہیں یہ بات تو آتی ہے دیکھیں یہاں یہی بات رہتی تھی کہ سبھگاہٹ ہو رہی تھی کہ نمبر ایک نمبر دو کبھی بھی اشارہ کر دیں گے سرکار گر جائے گی حلقی گر گئی ہے یہاں سنکھیا بل جو ہے پلٹ دی تھی کانگریس ہی آپ کو دھیان ہوگا آپ کو سارے راجنیتک پریس بھوم کے بارے میں سارے جانکاری رکھتے ہیں بھجرالال جی نے پوری پارٹی ہی پلٹ دی تھی جس کے کار دل بدل بدھے ایک آیا تو کہیں ایسا نہ ہو اچھی میں اچھی میں جی 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 پہ آسی کے بھجرالال جی پوری بھجرالال جی کے ساتھ آگئے تھے میری بات سنیے گا تھوڑا سا جی جی کانگریس میں اچھا تیرے پارٹی جی میں میں بولنا چالو کروں اب تھوڑا بہت دیان سے میں نے سریچن بھائی کو سنا ہے جی 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 سن لیجے بہت بہت بچکانی اور بہت ناسمجھ بھری باتیں آج کل راجنیتی میں چالو ہو گئی ہیں جن کا کوئی شرپیر نہیں ہے جن کا کوئی آدھار نہیں ہے اور اگر کوئی اور اس بات کو کہا ہوتا تو ہم لوگوں نے اس کی ایسی بھد دوڑائی ہوتی کہ پوچھے مت مگر دو بات ہیں ایک تو کسی راجنیتیگ ڈل کی وہ مہا سچیو ہے اور سانسد ہیں یہ بات مہت پون نہیں ہے کیونکہ اب سانسد ہیں اس لیے بہت زیادہ کلمند ہو جاتا ہے ایک محترمہ آپ کے یہاں بھی تشریف فرما ہے ایک ہمارے یہاں بھی تشریف فرما ہے تو ان دونوں کے سمیہ سمیہ پر جو باتیں ہیں وہ آپ وہاں دیکھتے رہتے ہیں ہم یہاں دیکھتے رہتے ہیں اصل بات یہ ہے ہم دونوں جگہ دیکھتے رہتے ہیں ہم آپ ہی کہہ ہیں تیواری جو ہم آپ ہی کہہ ہیں ہم دونوں جگہ ہم کو لگ مک کریے کرپیا نہیں یہ بات ٹھیک ہے شرکار بوری طرح سے شرکار جوکہ آپ تو انترنگ ہیں دونوں جگہ اور اس میں کوئی شک نہیں تو بات یہ ہے مگر یہ مہلہ ہیں اس لئے ہم لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں کم سے کم میں تو بڑا احترام کرتا ہوں مگر یہ جو بول اس طرح کی بول رہی ہیں سروج جی جن کو سروج کہہ کے بولنا چاہتے تھے سریچند بھائی مگر پھر اچانک یاد آتا تھا تو وہ آدرنیاں بول دیا کرتے تھے تو سروج جو ہیں وہ بول بچن وہ کافی سمیہ اپنی پارٹی میں بولتی رہی ڈاکٹر رمل سنگھ جی کے خلاب مسلسل وہ اس طرح کی بھاشا اس طرح کی انرگل باتیں تو بولتی رہیں یہ ان کے صبحوں کا حصہ ہے اب راجنیتی سمیہ کرن ہو آلہ کمان کی کرپا درشتی ہو اور مہلہ ہو ان سارے سمیہ کرنوں سے اگر آپ سانسد بن جائیں تو بہت بڑی یوگیتہ نہیں آ جاتی کچھ بھاگی کی رکھائیں رہتی ہے جو سب مدد کرتی ہیں مگر سروج جی نے جو باتیں کہی ہے وہ اتنی بچکانی اتنی ناسمجھ بھری بات ہے ہمارے یہاں انہتر ہمارے سانسد ہیں تین چونتھائی ویدھائیت ہیں تین چونتھائی سے زیادہ پہومت ہے ہمارے یہاں ترپا دیجئے مددردیش جیسی ستھی نہیں ہے ہمارے یہاں کی باہر سے لینا پڑا اور مددردیش میں جو ہوا اور ابھی آپ آج پڑھئے اخبار اور نیو چینل دیکھئے جس طرح سے راجستان میں ہو رہا ہے مجھ کو کبھی کبھی یاد آتا ہے ان مہا پرشوں کو میں اسمرن کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے جن کے سامنے ہم سب نتبستق ہوتے ہیں بھلے بیچار دھارہ کے ویروذی رہے ہوں آدرنی گولوک واسی اٹل بیہاری جی باجپہی کا میں اسمرن کر رہا ہوں دوسرے ایک مہان نیتا لاکرشن جی آڈوانی جن کی راجنیتی خطیا کر دی گئی ہے ان کا بھی اسمرن کر رہا ہوں تو اٹل جی کی وہ پنتی مجھ کو یاد آتی ہے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے بھاشن دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر گلت راستے سے بھرست آچرن کرتے ہوئے مجھے سبتہ ملتی ہے تو ایسی سبتہ کو میں چمٹی سے چھونا بھی سوکار نہیں کروں گا آج اٹل جی کی آتما جنہوں نے ورطمان پردھان منتری کو راج دھرم کی شکشہ دی تھی وہ آتما رو رہی ہوگی ان کی کہ میں نے ان کو وہ کیا کہا تھا راج دھرم کا پالن کرنے کے لیے اور یہ کس طرح کا آچرن کر رہے ہیں نشت روپ سے پرامادر نہیں ہے اب چند تعدر نہیں ہے لالکرشن جی آڑوانی آج اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مطر جنوں کے بیچ میں پری جنوں کے بیچ میں چرچہ کرتے ہوں گے کہ کیا ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ وشال روپ اس طرح کا واتورن بنانے کے لیے دیا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی چاہے گوہ میں ہو چاہے کرناٹک میں ہو چاہے عجید پوار کے روپ میں مہاراست کا معاملہ ہو چاہے میگھالائے کا معاملہ ہو ان کی پوری اصلیت ستہ پانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مگر ایک بات دھیان رکھیں ترپارٹی جی میں آپ کے مادیم سے آپ کے لوک اپ پری چینل کے مادیم سے جس میں جہاں پر آپ کے جیسا پرکر بکتا انکر کے روپ میں بدیمان ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کو کہ وہ اپنے شڑینتر میں اپنے کپ پریاسوں میں باقی کہیں جگہ سفل ہوتے ہوں گے چھتیزگر میں ان کی ڈال نہیں گلنے والی ہے چھتیزگر کی جنتہ اس طرح کی باتوں کو بلکل سویکار نہیں کرے گی اور جو بات ابھی آدھرنیاں سروز جی نے کہی ہے نا کہ اپنوں سے گھرے ہیں مکھمنتری جی تو بھائی راجنیتی میں آدمی اپنوں سے ہی تو گھرا رہتا ہے ابھی پرسوں میں ملا مکھمنتری جی سے ہم سب کانگرے جن ان کو گھر کے کھڑے تھے اس کے بعد نے وہ ہم لوگوں سے بات کر کے جن درشن میں گئے لوگوں سے ملنے کے لیے تو عام جنتہ کے بیچ میں کھڑے تھے تو اپنوں سے ہی تو گھرے رہتا ہے آدمی یہ کیسے سنبھو ہے کہ وہ سطروں سے گھرا رہے کیا مکھمنتری سطروں سے گھرا رہے یہ چاہتے ہیں کیا اور سروز جی کی بات کو جیدہ توجہ بھی نہیں دینا چاہیے اس کی اپیچھا کرنے چاہیے مگر آپ پریشانی یہ ہے کہ آپ کے جیسے کل ایک اور چینل میں میں بیٹھا تھا جب آپ لوگ اس کو وچارنی وشہ بناتے ہیں اور وچارنی اس لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ کسی پارٹی کی مہا سچیوں ہیں سامسد کے روپے بھی ان کے تو سامسد آئی سی ایسی انرگل باتیں کرتے ہیں کہ آپ ماتھا ٹھوک لیں مگر ایک پارٹی کی مہا سچیوں ہیں اور آلہ کمان کے بڑی کریب ہیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس لیے آپ اس کو وشارنی یہ بنا کہ آپ نے اس کو چرچہ کا روپ دیا ہے آج مگر ہم لوگ جو تتھوں سے اور جمین کے دھراتل پر رہتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کو پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کی اپنی پارٹی کے نیتاؤں نے کبھی توجہ نہیں دیا اور ہم لوگ تو دو پیسے کی توجہ نہیں دیتے ہیں ان کی باتوں کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ نے ایک کہاوت کہی نا پارٹی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنی دھنڈوری تو دیکھتے نہیں دوسرے کی پھلی پہ نظر لگائے ہوئے ہیں ارے اپنا گھر سدھار لو پہلے ابھی حال میں وشنو دیو کا جو چین ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیز عدیقش کے روپ میں جس طرح کی باتیں رام بیچار نیتام نے جو ان کے بڑی پارٹی کے نیتہ ہیں سارو جنیک روپ سے کہا اور جس طرح سے باقی نیتاؤں نے کہا پہلے اپنا گھر سمحہ لیں ہم پوری طرح سے ایک جوٹ ہیں پوری طرح سے مجبوط ہیں اور سونیا جی کے نیترت میں بھوپیل بگیل جی کے نیترت میں چھتیز گھر نرنتر ترقی کر رہا ہے گندر سرکار کے نانا پرکار کے پرتالنا کے باوجود ایک پیسے کا سہیوگ نہیں دینے کے باوجود چھتیز گھر کی جنتہ اپنا آشروات بھوپیل بگیل جی کو دے رہی ہے اور کانگریجن ایک جوٹ ہے یہ مراتے میں نہ رہیں یہ اتنا دھیم رکھ لیں بلکل بلکل ہم یہ چرچہ کا بشاہ ہے اس لئے ہم نے چنا کیونکہ ہم آپ کے صبح چند تک ہم آپ کو سچیت کرنا چاہ رہے ہیں ایک بلکل صدرانی جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں سچیت کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا آپ اگر کبھی ایسا کچھ آئے تو ہم ایک آپ کو کنجی کہتے ہیں کنجی بھی دے رہے ہیں آپ لوگ کہہ دیجئے گا کہ ہم رامن سنگھ جی کو پھر سے مکھمنٹی بنانے کے لئے سمرتھن دے رہے ہیں تو بیان سے وہ پلٹ جائیں گی یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا آپ بولیے گا رامن سنگھ جی کو ہم سمرتھن دے رہے ہیں تو بیان سے پلٹ جائیں گی مگر ان کی بات کو رامن سنگھ جی نے کبھی کم بھیرتا سے نہیں لیا وہ بولتی تھی رامن سنگھ جی کے خلاف اور وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تو پھر سے آپ لوگ یہ بولیں گا رامن سنگھ جی بنیں گے اگر ایسا کچھ ہوا تو جی سنگھ جی کچھ کہہ رہے تھے آپ چطرپاٹھے جی میں ابھی آدھرنی راجن تیواری جی کو سن رہا تھا میں بڑا بھائی مانتا ہوں ہمیشہ ان کو بڑا سممان دیتا ہوں انہوں نے سروش پانڈے جی کے بارے میں جس پرکار کی ان کی یوگیتہ پر پرشنشی نے کھڑا کیا کہ سانسد بن جانے سے کوئی ویکتی یوگیا نہیں ہو جاتا میں تین شرششتر کے نیٹا ہوں کانگریس کے پاس تین سونیا جی راشتری ارجکش ہے راہل گاندھی جی پوروہ راشتری ارجکش ہے اور پریانکا گاندھی پریانکا وادے را آج راشتری ارجکش ہے راجین تیواری جی کوئی پلیٹ فارم تیہ کر لے اور ان تینوں میں سے کسی ایک نیتا کو یا ایک طرف وہ تینوں نیتا بیٹھ جائیں دوسرے طرف سروش پانڈے جی بیٹھیں گی تیہ ہو جائے گا کہ یوگیتہ سروش پانڈے جی میں ہے یا کانگریس کے ان شرش نیتاؤں میں ہیں میں اتنی بڑی چنوٹی بینا بڑے بول مت بولو بڑے بول مت بولو جمین اور آسمان کی تننا مت کرو اپنا پورا پریوار پیاغ دیا دیش کی آزادی سے لے پریوار پریوار نے جو دیا اس کیا ان کی تننا کرو گے میں تو اس پران کر رہا ہوں جنہوں نے شبد کہے تھے سونیا جی تک کے لیے یاد کرو اس کو تھوڑا پارلیمنٹ کی کچھ پرانی سپیچ نکال کر کے دیکھو جن کا نام آپ لے رہے ہیں بات ہی مت کرو اس دشا میں مت لے جاؤ اور سروش جی کی تننا مت کرو ان لوگوں سے جمین اور آسمان کا انتر ہے لیکن سروش پانڈے جی کی ایک کام کرنا یہاں سے نکال کے ڈاکٹر رمان سنگ جی کے پاس بیٹھ جانا اور پوچھ لیے میں سروش پانڈے جی کے بارے میں اب مجھ سے بلوا مت کروڑا شکلا جی آپ کی پارٹی میں ہٹل بیہاری جی باچپیئی کی بھتی جی رہی ہیں انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ میں کیمرے کے سامنے سوڑ نہیں سکتا اب تھوڑ دیجئے آپ ان باتوں کو چلیے اس کو مت کروڑا اور برسوں آپ کی بیچار دھارہ سے آپ کے ساتھ میں جڑی رہی ہیں اور بہت آدھرنی رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے وہ سانسک رہی ہیں لگاتار ویدھائک رہی ہیں لگاتار ہاں اور انہوں نے جو باتیں کہی رہی ہیں اس کو بس یہی ہے کہ کیمرے کے سامنے بولنے کی استحطی نہیں ہے میری سندرانی جی ان کا کہنے کا مطلب ہے یوگ ہیں سوریس پانڈے جی بہت یوگ ہیں جنتہ کے بیچ میں لوگ پری نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ ہے کہ آپ جارہ میں سے دس سیٹ جیتے ہیں ایک سیٹ ہا جاتے ہیں اس لئے وہ بول رہے ہیں کہ لوگ پری نہیں ہے ایک بار لوگ شبہ جیتی ہیں اور تھوڑے سے ووٹوں سے تو لوگ پریہ ہیں لوگ پریہ ہیں 36 گھر میں ملکل ہیں 36 گھر میں جب تیرا میں سفایاں ہو جاتے ہیں ایک بار ایسا ہوتا ہے چلی ٹھرے نہیں نہیں ابھی آپ کے سامنے پریم پرکاہ جی پانڈے ہیں وہی کے ہیں تھوڑا ان سے گیان پرابٹ کر لینا چلی آپ سے سندرانی جی ہمیں ایک بار ہاری ہے لیکن چناوں میں تو حار جیت ہوتی ہے اندرا جی چناہ ہار گئی تھی اندرا جی چناہ ہار گئی تھی راہ pouv گانٹی جنہ ہار گئی یہ تھوڑی یہ ہاتھی ہوتا ہے میں بات کرتا ہے میں مانتا ہے چلی یہکی چلی 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 ہارنا جیتنا میں بھی چناہ رہا ہوں راجن بیہ آپ بھی چناہ رہے میں بھی آ رہا ہوں ہامالے جیتنے ہیں راجن بیہ میں جتنا آپ کا سممان کرتا ہوں شاید ہی کسی کا کرتا ہوں گا سندرانی صاحب یہ اداہیں بن جائیں کرتے ہیں دیکھیں آپ پہ گیارہ میں سے دس جیتے ایک ہارے تو نام بڑھ جاتا ہے کیون ہارا یا کون جیتا اسی طرح آپ کو دھیار 1977 میں 40 میں سے 49 سیٹ جنتہ پارٹی جیتی ہے ایک مات سیدوارہ سے ایک مات سیدوارہ سے کانگریس سیٹ جیتی ہے اس کے بعد کاملنا جی اس سیٹ کو لے لیتے ہیں گارگی شنکر جی 49 تو گارگی شنکر میں جی یاد ہے وہ سمیں یاد ہے میں راجنیتی میں تھا میں راج اندرہ جی چنکر ہاریٹی لیکن چندوارہ سے گارگی شنکر میشری جیتے تھے اس لئے یہ نام ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ گیارہ بر سے دس جیتے ایک ہار گئے تو لوکپریتا کے معاملے میں وہ بیانگ کر رہے ہیں لوکپریتا کے علاوہ دوسری بات ہے میں دوسری بات کرتے ہیں وہ لوکپریتا کا چنکر جیتی ہے ابھی اس طرح کی بات کرنے کا تو یقیت نہیں ہے میں مول مدے کی بات کرنا چاہوں گا آپ سے اس طرح سے اتنے بڑے نیتا کو ایک دم سے بیان نہیں پہلے مول مدے سدین جی رمیش سرمہ جی آپ کی پارٹی کو بہت مددہ یہ ہے کہ بہت مزدیک سے جانتے کمنٹ سنکا لے لیں آگر آپ کے انوتی ہوئے رمیش جی راستی مہا سچین ہے سانسل ہے اور سروس پاننے جی کا اپنا ایک بی جے پی میں ستھان ہے ایسی اس طرح میں یہاں کا مدہ الگ تھا آپ بھی جانتے ہیں یہاں ایک سو آٹھ ایک سو چودہ کا معاملہ تھا ماتر چھ سیٹوں کا انتر تھا ایک سو نو بلکہ ایک سو نو اور ایک سو چودہ پانچ سیٹوں کا انتر تھا اور وہاں دو تہائی انہتر مدھائک اور ایسی اس طرح میں سروس جی کا اس طرح کا بیان جی دو تہائی تو سروس جی کا اس طرح سے بیان دینا جی جی تو اس کو کس روپ میں لیں گے آپ بیان واقعی یہ تھوڑا سا آشری جنک ہے راج نیتی میں اسمباب تو کچھ ہوتا نہیں تر پاسکی لیکن چھتیز گڑ کے معاملے میں اس طرح سے بہت بکٹ اور بہت اسمباب کی سیما تک ہے یہ کارناٹا کی اس طرح سے الگ تھی مدھپردیش کی اس طرح سے الگ تھی رانسان کی بھی یہاں الگ ہے ہاں وہ الگ ہے لیکن چھتیز گڑ میں ایسا ہو جائے گا یہ سمباب مجھے نہیں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے بھی اگر کچھ ہو جائے گا سانچیہ پل اتنا زیادہ ہے بھاجپا کے ساید ساتھ یا نو ہے چھتیز گڑ میں بھاجپا کے پندرہ پندرہ بھرائے بھاجپا کے ساتھ آرہ چاہیے ایک آرگا ہے تو آنے کے لئے ساتھ آرہ چاہیے ایسی سٹی میں بھاجپا کو باہر سے رہ کرتے ہیں مکھمتری بھرائے تو کل ملا کرتے کٹھن بہت ہے سروش پانڈ جی کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کے بولتی ہوں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اور اکتیس نہیں اس میں دل بدل بھی لگ جائے گا اس کیفہ دینا پڑے گا اکتیس کو دو تہائی جب ایک ساتھ پارٹی چھوڑیں گے تب دل بدل نہیں لگے گا راجی جی نے تو تیتیس پرسنٹ کا لاغو کیا تھا کہ تیتیس پرسنٹ ایک ساتھ چھوڑیں گے تو پارٹی بنا سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں آپ کی سندرانی جی کی ماننی اٹل جی نے اس کو دو تہائی کر دیا تھا سندرانی جی میں گلپ نہیں اٹل جی نے لیا تھا میں گلپ تو نہیں بول رہا تو اس میں دو تہائی لگا لیجی سرود جی کو بولی کہ دو تہائی کتنے ہوں گے تب جا کے کچھ ہوگا ادھر دھا جی ہو جائے گا راجنیٹی کے منچ پہ ہی جیروں میں سو ہو جاتا ہے لیکن بھجرلال جی کے سامنے دل بدل برہیک نہیں لاغتا تھا اس کے بعد اسی کے کان ساہت دل بدل برہیک لے کے آئے تھے راجنیٹی پتہ سیدھے جہاں جہاں مہاراج ہے نا اس کے پارٹی میں وہاں وہاں سب خوئے ہونا کچھ باتیں راجنیٹی کے ساتھ میں جڑی ہے جس میں پنچائیٹی راج ہے یوہوں کو اٹھارہ سال کی عمر میں مددان دینے کا عدھکار ہے دل بدل کانون ہے پورے بھارت کو آدھو اکتہ سے جوڑنے کا کیمپیٹر یوگ میں لانے کا دل بدل کانون پہلی بار جی جی بولی سکتہ دس پرسنٹ والا مرارجی بھائی کی سرکار میں لائے گیا تھا دس پرسنٹ دس سے تیتیس میں دل بدل کانون پہلی بار پہلی بار راجنیٹی کے کارکال میں لائے گیا بان تھرڈ جیسا کی افترپاٹی جی نے بتایا نہیں نہیں دس پرسنٹ کا پہل دس پرسنٹ لائے تھے بنا نہیں تھا کانون سندرانی جی کانون نہیں بنے تھا لائے تھے جی بلو کی اس بیان کے ٹھیک ہے سندرانی جی کا اپنا مت ہے تیواری جی تو دے ہی رہے ہیں اس بیان کے کیا مائنے دوسری طرف لگا رہے ہیں کیا صرف یہ اس بات کو لے کے بیان دے بھی ہے کہ کچھ سلسنی پھیلانی ہے کہ کچھ دم بھی دکھ رہا منود جی سر مجھے تو یہی لگتا ہے پھلحال جو پریستیتیاں ہیں جیسا کہ آپ سب نے چرچہ بھی کی بھاجپا کے پاس کیول چودہ سیتھ ہیں اور جو تھرڈ فرنٹ ہیں جوگی کانگریس اور بچپا ان کے پاس چھے ویدھائک ہیں تو ایسا کر کے کھل چودہ اور یہ یادی ایک منچ پہ آتے ہیں تو بیس ہوتے ہیں اور یہاں پر ستہ پانے کے لیے ٹھوٹی سکس کا فیگر چاہیے تو چھبیس ویدھائکوں کو توڑنا ہوگا ملت چھبیس وہ بھی دل بدل کانون کے تحت اس طرح سے ٹوٹ نہیں پائیں گے جیسا کہ مرد پدیش میں اسطیفہ دلوائے گیا اس طرح سے چھبیس ویدھائک اسطیفہ دیں گے اس کے بعد سرکار الفمت میں آئے گی اور اس کے بعد پھر ایک سمہونا بنے گی لیکن پھلحال ایسی کوئی ستھتی یہاں دکھائی نہیں دیتی ابھی کی ستھتی میں تو کیول ایک ورطمان جو پریشتی ہے ہم کو جو دکھتے ہیں اس کے مطابق تو یہ کیول ہوا 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 ہی بات ہی لگتی ہے لیکن بیچارنی اسی لیے ہے جیسا کہ راجن پیواری جی نے کہا کہ اس کو اپنے ویچارنی پرس نے بنا دیا وہ اس لیے بنائے کہ راستی مہا سچیو جو ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے نمبر ٹو ہوتے ہیں اور وہ یدی اس طرح کی باتیں کہیں اور خاص طور پر ایک پردیش میں ایک طرح سے جو پرسپشن بن گیا ہے کہ بھاج پہ کہیں بھی سرکار گیرا دیتی ہے اور ہر طریقے سے جوڑ دوڑ کر لیتی ہے اس لیے ہاتھ سے اس پر چرچہ کرانا ہم نے آوشک کر لیتی ہے لیلی سندھانی جی جیسی طور پر آپ بول رہے ہیں بار بار کے بھی بھی سرکار بھی ڈھوڑ لیا اور ایسا ہو سکتا ہے یہ لوگ تندر کی ہتیا نہیں ہوگی ایک طرح سے بھاج پہ کے اپنے جو صدحانت ہیں نیتکتہ جو بھاج پہ جس پہ کھڑی ہوئی ہے حالانکہ آپ لوگ کانگریش مکت کرتے کانگتے ہیں بی جے پی کو کانگریش یکت کر لیا ہے یہ سب جاننے لگے ہیں لیکن یہ لوگ تندر کی ہتیا نہیں ہوگی آدھ آدھانی ترپارٹی جی بھارتی جنتہ پارٹی اگر سرکار گرائے تو گناہ گار لوگ تندر کی ہتیا اگر کانگریش پارٹی اپنے نیتاؤں کو نہیں سنبھال پا رہی ہے اپنے ویدھائکوں کو نہیں سنبھال پا رہی ہے گجرات سے راجستان بھاگ رہے راجستان سے کہیں اور جا رہے یہ ستی تو ان کے ویدھائکوں کی ہے تو ہم ہم کیا کریں ہم نہیں تو رہیں گے ہم نہیں زرکار گرہ لیں ویڈیو آڈیو دونوں چل رہا ہے اور یہ جب سے موٹا بھائی چھوٹا بھائی کی سرکار بنی ہے ان کا یہی کام ہے اسی لئے میں نے مہامنا اٹل بیہاری جی بھارتی کا اسمرن کیا کہ آج وہ جیویت ہوتے تو اس طرح کی پریستی بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں بنتی آج لالکرشن جی اڈوانی کے ادھکار میں کچھ ہوتا تو اس طرح کی پریستی نہیں بنتی جنہوں نے خون پسینے سے ایک پارٹی کو ہیچ کر کے اس ستیتی میں پہنچایا وہ ساری مریادہ ہیں وہ سارے راج دھر میں تیواری جی راج دھر بھاری کے شپوں میں کہوں تو بل کے اندر بھوٹا ہی جائے تیواری جی آپ بار بار اٹل جی کا اڈوانی جی کا نام لے کے ان کو پن کیوں چوب ہو رہے ہیں ان کی دکھتی رکھ میں ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں سمرانی جی کے ہم سب لوگ پرباویت رہے ہیں ہم لوگ سب ہی پرباویت رہے ہیں میں بھی اتنا ہی پرباویت ہوں جتنے آگا یہ راج دھر بھی آئے ہیں لیکن اتنا اگر ان سے پاس بہت سجن آگنی یعنی راج دھر بھشار دھارہ اپنی جگہ میں ہوتے ہیں مگر یہ لوگ مریادہ کو جینے والے اور سنسکرتی کو جینے والے اور راج دھرم کا پارلنگ کرنے والے سوچٹہ کی رکھا کرنے والے لوگ رہے بھائی اور اب کہاں دکھائی دیتا ہے بھارتی جن کا پارٹی میں یہ جی سندانی جی اس بات سے آپ کو آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ لوگ سوچٹہ کے دیو تک تھے اور اب جو آپ کے ہائی کمانی وہ نہیں ہے وہ سوچٹہ کے دیو تک تھے اور آپ آپ کے ہائی کمھانے یہ مانتے ہیں آگا نہیں دیکھیں میں ترپاٹی جی بلکل مانتا ہوں سچتا کے جو تک تھے اور انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر راستے پہ یہ موڈی جی آمی شاہ جی چل رہے ہیں پوری پارٹی انہی کے راستے پہ چل رہی ہے اور کانگریش اتنی وچھلیت کیوں ہے اگر یہ غلط فہمی پالے ہوئے ہیں دو تی آئی تین تی آئی چار تی آئی بہومت کی پالے رکھیں وہ بھی دن دور نہیں جس دن وہ وقت آ جائے گا سرکار گر جائے گی یہ غلط فہمی نہیں ہے بھائی یہ سچائی ہے کہ ہم تین چو سائی بہومت کے ساتھ ہیں یہ غلط فہمی کہا ہے بھائی یہ تو تتھ ہے سچائی ہے اور دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں اب ملگے کہ اٹل جی نے کہا کہا بھگل میں بیٹھال کر کے نریندر مہدی جی کو کہ ان کو راج دھرم کا پالن کرنا چاہیے ایک اکیلی اکٹی کا اگر وہ پالن کرتے تو آج دھرم کا پالن تو کر رہے ہیں اتنی انگلی نہیں اٹھ رہی ہے ارے راج دھرم کا پالن جانا جانا لگا رہتا ہے سریشان بھائی مگر مانیتہ اور سچیتہ راج دھرم کی وہ پویترتہ راج دھرم کی وہ اتھونڈ رہنی چاہیے چلیہ اب تیواری جی اس کو کان سچیتہ کو کان دیکھ رہا ہے تیواری جی آج کے اب تھوڑیا میں بہت بدل گیا ہے یہ کلیوب آرتیوب ہے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب چونکہ ہم لوگ اس ویچاردھارہ کے لوگ ہیں ترپاٹی جی تو ہماری آتما تو کچھوٹتی ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں ایسے ویچاردھارہ کے لوگ کو سائٹ کیا جا رہا ہے اڈوانی جی سے لے کے سمجھو ترپاٹی جی ایک بات پوچھوں گا میں آپ جی جی پوچھنے کا کام میرا ہے ہندوستان کی راجن ترپاٹی جی میں آپ کے ماجمتے آدھانی راجن چیواری جی سے پوچھتا ہوں ہندوستان کا آجادی کے بعد اتیاز نکال دیا جائے کہ دھارہ تین سو چھپن کا کس پارٹی کی سرکار نے کسی بار روپیو کیا نو نو دردر سرکاریں ہماری ایک ساتھ بھنگ کر دی جاتی تھی ایک ساتھ گرا دی جاتی تھی انیس سو آسی کو ہم نہیں بھولے انیس سو ترینبے کو ہم نہیں بھولے مرد پردیش کی سرکار اتر پردیش کی سرکار راجستان کی سرکار ایک لائن کا آدھنش نکال کر دھارہ تین سو چھپن کے تحت کاروائی کرن کی جاتی ہے تو کیا ایسا کچھ ساتھ گر میں ہو رہا ہے کہ سامپردائی تراؤ کے چلتے ہوتے ہوتے ہو رہی ہے کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے جو تیران میں ہوا تھا سامپردائی تراؤ کی چلتے ہوتے ہیں جب بھی انیس سو آسی میں انیس سو آسی میں انیس سو آسی میں انیس سو آسی میں سرکاریں گرائی گئی پورا ہے گرائی گئی تین سو چھپن کا درو سب سے زیادہ کانگریس پہت لیکن انہیں پچاس پس پس کانگریس پارٹی نے کیا میں نے ایک ایک تین سو چھپن کے معاملے میں چرچہ کرنے مجھ سے انہوں نے پچھاٹ ساٹھ سال میں کیا میں بھی تیار ہوں میں بھی تیار ہوں ایک 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 تین سو چھپن کا جو اپیوگ ہوا ہے اس کے پیچھے سنشکت کارن رہے ہیں شلیانتر اور پیچھے کے راستے سے یہ جو نئی پرمیٹی چالو کیا ہے آپ کے نیتری تلویم نے وہ بیچارنی ہے وہ سوچنی ہے چنسنی ہے بھارات تین سو چھپن میں بھی کچھ چھپن کا جتنا دروپیوں کانگریس پارٹی نے کیا ہے انہوں نے ساٹھ سال میں کیا ٹیسٹ میز کھہلیا آپ ٹونٹی ٹونٹی کھہلیا ٹونٹی ٹونٹی کھہلیا آپ نے ٹونٹی ٹونٹی چھے سال میں کسی نے نہیں ٹونٹی جی ان کے پاس ان کے پاس ای ڈی کا سستر ہے ان کے پاس سی ڈی آئی کا سستر ہے ان کے پاس آئی ڈی کا سستر ہے اسی کا دروپیوں کرتے رہتے ہیں آپ شکال کر کے دیکھئے نا پورے ایک آد دن اسی معاملے میں ستہ کا کس طرح سے دروپیوں ہوتا ہے اس کو لے کر کے کانگریس پارٹی کارٹی کارٹی میرا ماننا ہے میں تو بہت خریب بات کرتا ہوں راجن بیا راجن بیا یہي میں کہنے والا تھا کہ جسے سروس پانڈے جی کا بیان سروس پانڈے جی کا بیان ذراتر میں اتر ہوگا ا matin چرچہ کریں گے ا sensations چرچہ کریں گے اب اللی کے چانے معاملے سے تو چھیکا بھی ٹوٹا کرتا ہے بھائی شریح چلیئے Pillari جی کا ٹوٹ جائے تو نہیں ٹوٹتا ہے چلیئے بہت آجمہور جی کا ایک بھی سیر ایک بھی قویتہ نہیں آئے اس کا ہمیں دکھ ہے اور بہت سکتہ ہو رہی تھے ایک آج سیر قویتہ سننے کی لیکن اگلی بار جب دھارت 356 میں چلتا ہوگی تو ضرور سن لیں گے بہت دھنواز سندرانی جی آپ کا تیواری جی آپ کا اور منوز جی آپ کا مہا ساتھ چلتا میں سریخ ہونے کے لیے تو بی جے پی کی مہا سچیو اور رائے سبھر سانسا سروس پانڈے نے جو بیان دیا ہے اس کی بیسر سنیتہ پر ایک نہیں کئی سوال ہے اور یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ مدھر پردیش کی طرح 36 گرہ میں کانگریس علکمت والی سرکار نہیں ہے 36 گرہ میں کانگریس پرچنڈ بہمت کے ساتھ ستہ میں آئی اس نے راجے کی نبے میں سے 68 سیٹوں پر کبجہ کر سرکار بنائی جبکہ بی جے پی کے کھاتے میں اس سمیں مہت چودہ سیٹے ہی ہیں ایسے میں سروس پانڈے کا یہ بیان کہ بھوپیز سرکار کا جیون کم ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سروس پانڈے اپنے بیان سے سنسنی مچا کر بی جے پی کو پردیش میں بیک پھوٹ سے سیدھے فرنگ پھوٹ پر لانا چاہتی ہے حالکہ ایک کہاوت ہے کہ کھیل اور راجنیت کے میدان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں اس بیان کو صرف سوگروب حمال لینا بھی اچھت نہیں ہوگا خیر اصل کہانی کیا ہے یہ تو بھوش بتائے گا لیکن سروس پانڈے کی جوا سے جو بات نکلی اس کا دور تک جانت ہے مران ستیس گرد کے بعد اب بات کرتے ہیں مدی پردیش کی جہاں چوبیس سیٹوں پر ہونے والے چناؤں ہیں یہ چناؤں زیادہ دور نہیں ہیں ایسے میں ستا کے سنگرام کو رومانٹ اپنے شرم پر پہنچا رہا ہے تو چلیے اب بات ستا